آپ بھی ایک پروٹ ٹریڈر بن سکتے ہو اس میں کوئی سک نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ابھی لاؤس ہوا ہوگا ابھی چھوڑنے کا من کرتا ہوگا سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے دوستو سب کے ساتھ سٹارٹنگ میں لاؤس ہوتا ہی ہے نارمل سی بات ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا لاؤس ہو رہا ہے تو آپ ٹریڈر نہیں بن سکتے سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے سب کا لاؤس ہوتا ہے لیکن اس لاؤس سے سکتے کیا ہو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے تو گلتی سے بھی مت سوچئے گا کہ لاؤس ہو گیا میں ٹریڈنگ چھوڑنے والا ہوں آئے تھے آپ کیریئر بنانے لاؤس کر کے پھر واپس جا رہے ہیں جہاں آپ جوب کرتے تھے وہاں جا رہے ہیں اپنے آپ کو ہار مت مانیے دیکھئے میں آپ کو سیمپل سی تھیوری بتاتے ہیں دیکھئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جوب کیلئے کئی سال پڑھائی کرتے ہیں پانچ سال دس سال پندرہ بیس سال اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے تب ہم کو جا کر 20 سے پچیس ہزار تک کا جوب ملتا ہے لیکن ٹریڈنگ میں کیا ہے یہاں لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتے ہیں تو آپ چاہیں گے مارکٹ میں آئے اور آج ہی پروپیٹ سٹارٹ ہو جائے کیسے ہوگا آپ ہی خود سوچو possible ہے کیا ایسا کچھ رہتا تو سب کو آ جاتا مارکٹ میں سب کو لگتا ڈیریکٹ پیڑ ہے آتے ہی پروپیٹ ہونے لگتا تو پھر آپ سبھی جوب کیوں کرتے سبھی پھر ٹریڈنگ کرتے اور آج لاکھوں کلڑوں کماتا تو ایسا نہیں ہے دوستو اس میں بھی پڑھائی کرنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے یہ ایسا مارکٹ ہے نہ امیر دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی گریب دیکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مان لیجے آپ کے پاس کرورو روپے بھی ہے تو knowledge نہیں ہے تو کرورو روپے جیرو ہو سکتے ہیں وہیں آپ کے پاس کرورو روپے نہیں ہے لیکن آپ کے پاس اچھی knowledge ہے تو کرورو روپے کما سکتے ہیں depend ہے کہ آپ یہاں جتنا سیکھیں گے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں یہاں پر آپ کو learning پر فوکس کرنا پڑے گا سیکھنے پر یہاں ہمیشہ آپ کو سیکھنا پڑے گا جب تک آپ کچھ سیکھو گے نہیں تب تک آپ پیسہ نہیں کما سکتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے آپ گریب فیملی سے ہیں ٹریڈر نہیں بن سکتے بلکل بن سکتے ہیں میرے بھائی لیکن میں گرانٹی لیتا ہوں اچھے سے محنت کریں گے اور سیکھیں گے تو کچھ ہی منت یا کچھ ہی سال میں آپ کا لائف اسٹیل بدل جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے سچی بول رہا ہوں میں مارکٹ نہ پیسہ دیکھتا ہے نہ گریبی بس ایک ہی چیز دیکھتا ہے وہ ہے نولیج آپ کے پاس نولیج کتنا ہے اگر آپ کے پاس نولیج ہے پانچ ہزار کو پانچ لاکھ یا پانچ کروڑ سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کروڑ روپے ہے تو نولیج ہی نہیں ہے تو جیرو ہو سکتا ہے تو یہ مارکٹ ہمیشہ آپ کو جس کے پاس نولیج ہے وہی مارکٹ بیسہ کب آ سکتے ہیں اگر آپ ریال بے ٹریڈر بننا چاہتے ہیں تو کچھ ہی مہینہ یا کچھ سال مارکٹ کو دے دیجئے لرننگ پہ سکھنے پہ دے دیجئے یہ مت سوچئے کہ آتے ہی پیسے کم آؤں گا آپ کم سے کم پیسہ لے کر مارکٹ میں آئیے اور لرننگ پہ فوکس کیجئے میرے حساب سے مارکٹ میں دس ازار روپے سے زیادہ لے کر آنا ہی نہیں چاہیے یہ مت سوچئے کہ دس ازار مارکٹ میں لائے ہے تو پروفٹ کرنے لگیں گے اس پیسے کو سوچئے جیرو ہونے والا ہی ہے لیکن ہم اسے کتنے مند تک ٹکا سکتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے دوستو مارکٹ میں لائس آپ کا بھی ہوگا اور جو پروٹ ریڈر ہے جو لاکھوں میں کماتے ہیں اس کا بھی لائس ہوگا لائس سے گھبرانا نہیں ہے لیکن لائس آپ کے ہاتھ میں ہے آپ سیکھ کے تو لائس کم ہوگا پروفٹ زیادہ ہوگا یدی آپ یہاں سیکھنے والے ہیں تو بہت پیسے چھاپنے والے ہیں میرے بھائی لیکن آپ سیکھنے والے بندہ نہیں ہیں تو لوٹنے والے ہیں پروٹ ریڈر بننے کا ایک ہی طریقہ لرننگ سیکھو گے جرور بن جاؤ گے لائس ہوا تو لیکھو اور دھونڈو لائس کس کارن سے ہوا دوستو فیلیور کا ہی دوسرا نام سکسس ہے جب تک آپ فیل نہیں ہوں گے تب تک آپ سکسس نہیں ہو سکتے تو وہی آپ کا لائس ہو رہا ہے اس کا ریجن ڈھونڈیے ریپیٹ مت کیجئے اس مارکٹ میں آپ رسک کے بینہ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے مانی منیجمنٹ آپ کو آنی چاہیے یہ پوری لائس میں کام کرتا ہے ہر جگہ اس مارکٹ میں آنے سے پہلے آپ کو پہلے لاؤس پتا ہونا چاہیے اگر آپ ٹریڈنگیں سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے سوچ لیجئے آج اتنا لاؤس ہوگا پروفیٹ کے بارے میں سوچ یہ ہی مت جو بندہ لاؤس کے بارے میں سوچتا ہے اس کو اپنے آپ پروفیٹ ملے گا آنے والے ٹائم صرف دو ہی تین آدمی راج کر سکتے ہیں پہلا بیجنسمن دوسرا پولٹیسین اور تیسرا جس کے پاس نولیج ہے یہ سکیل ہے وہ ہی اچھا پیسہ کما سکتے ہیں محنت تو گدھا بھی کرتے ہیں کہاں گھوڑا بن جاتے ہیں اسی پرکار آپ کو سکیل ڈیبلپ کرنا ہے نولیج گین کرنی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو لرننگ پر فوکس کرنا ہوگا سٹارٹنگ میں ارننگ پر نہیں کرنا ہے بس آپ امید مت ہاریے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک بندے کے پاس کوئی نہ کوئی قابلیت ہوتا ہے کچھ بڑا کرنے کا اس قابلیت کو ڈھوڑیے اور ایکسن لیجئے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے دوست تو اپنے آپ پر بسواس رکھئے آپ کر سکتے ہیں یہ جو امید ہے اسے مت دھوڑیے چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائے ٹیک کیر دوستو